پانی پینا اگر ایسا ہے تو ہم جب پودوں کو زیادہ پانی دیتے ہیں تو پودے خراب کیوں ہو جاتے ہیں گل سڑ کیوں جاتے ہیں حالانکہ پودوں کا بھی بہت سارا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے پودے کے تنے کو دوڑے تو پانی پتے کو دوڑے تو پانی اس کی پھول کی پتیوں کو دوڑے تو اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے دیکھیں ہمارے جسم کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے جتنی ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا جسم ہم سے مانگ لیتا ہے پیاس لگ جاتی ہے ہم اتنا پانی پی لیتے ہیں اگر ہم قدرت کے نظام کے ساتھ اپنے طریقے ازمائیں گے تو وہی بھی فیل اب غور سے سمجھے گا کہ زیادہ پانی پینے کے ضرورت سے زیادہ پانی پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں زیادہ پانی پینا ہمارے جسم سے الیکٹرولائٹس کو نکال دیتا ہے جس میں کیلسیم ہے جس میں سوڈیم ہے پوٹاسیم ہے یہ الیکٹرولائٹس ہمارے جسم میں کرنٹ کا کام کرتے ہیں کہنے کا وطلب یہ ہے کہ جب ہم زیادہ پانی پیتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا کرنٹ کم کر لیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے آپ کو دماغی مسئلح ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں جو روک مسلم مجھے سن رہے ہیں ان کا یہ تجربہ ہوا ہوگا آگے رمضان آئے گا تو رمضان کے مہینے میں یہ ایکسپیرینس کیجئے گا کہ جب آپ روزہ افتار کرتے ہیں تو ایک دم سے زیادہ پانی پی لیں تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں بی پینڈو ہو جاتا ہے ٹاؤگو میں سے جان نکل جاتی ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے الیکٹرولائٹس ایک دم سے ڈپیٹ کر دیتے ہیں خارج کر دیتے ہیں تو اب بتائیں پانی زیادہ پینا صحت مند ہونے کی نشانی ہے یا ہمیں کمزور کر دیتا ہے اب دوسری بات غور سے سنیں کہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو پانی پیا ہے اسے سٹور کرنے کی اسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے وہ کس طرح دیکھیں کچھ مشروبات کچھ لیورز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ پشاب آور ہوتے ہیں ڈائیوریٹک ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے پانی کو نکال دیتے ہیں جن میں چائے یہ بہت بڑی نسال ہے جب ہم چائے پیتے ہیں تو کچھ دیر بعد ہمیں یورن آ جاتا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ جو چائے کا ہم نے کپ پیا ہے وہ ہی یورن بن کے ہمارے جسم سے نکل رہا ہے نہیں بلکہ چائے میں ڈائیوریٹک افیکٹ ہے یہ ہمارے جسم کا پانی بھی نکال دیتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم جو ایک کپ چائے کی بجائے اگر ہم ایک کپ پانی پینے تو ہمیں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ کیا وجہ ہے چائے بہت بڑی ڈائیوریٹک ہے اس کے علاوہ کوفی کوفی بہت بڑی ڈائیوریٹک ہے سوفٹ ڈرینس ڈائیوریٹک ہیں الکوخل ڈائیوریٹک ہیں اس کے علاوہ میٹھی چیزوں کا استعمال جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں یہ ہماری جب انسولین بڑھا دیتی ہیں تو ہمارے جسم سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں بار بار پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے یورن کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈائیوریٹک پیشنٹ ہے جو شگر کے مریض ہیں ان کو بار بار یورن کرنے کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی یہی وجہ تو حد سے زیادہ پانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں جتنی پیاس لگے اتنا پانے پینے دیکھیں جو لوگ پیاس کے مطابق پانے پیتے ہیں کیا وہ ہیلڈی نہیں ہیں دیکھیں یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صحت مند ہے اور مزید صحت مند ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹرز زیادہ پانی پینے کا کہتے ہیں مثلا کچھ لوگوں کو یوٹی آئی کا مسئلہ ہوتا ہے یورنڈی ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو ہائی بلیڈ پریشر ہوتا ہے ان کو بھی زیادہ پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے کنی سٹون والوں کو زیادہ پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے ان کے علاوہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ اتنا ہی پانی پیئے جتری ان کو ضرورت ہے کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے پانی میں الیکٹرولائٹز ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ نیمو ایڈ کر سکتے ہیں سیب کا سرکہ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ نوک ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں